السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ مخارج کے حوالے سے پریکٹس کی گئی ہوگی اور اس میں انشاءاللہ بہتری آئی ہوگی اگر کسی کے مخارج میں کمزوری ہے تو وہ ساتھ ساتھ اپنے مخارج کو درست کرے کیونکہ جب تک مخرج کی ادائیگی صحیح نہیں ہوگی قرآن مجید کو کبھی بھی صحیح لحن کے ساتھ تجبیت کے ساتھ نہیں پڑا جا سکتا آج ہم صورت الناس تیسویں پارے کی جو آخری صورت ہے اس کی تجوید اور قرآن یہ انشاءاللہ ہم سیکھیں گے سب سے پہلے جب قرآن مجید پڑا جائے تو شیطان سے پناہ طلب کرنا اللہ کی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑنا چاہیے تو میں ان کو پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں اور بسم اللہ یہ آپ نے اسی انداز میں پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ اس کے ذال میں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں بللہ اللہ کا نام جب بھی قرآن مجید میں آئے گا اور اس سے پہلے اگر زیر ہوگی تو اس کو ہمیشہ پتلا کر کے پڑھا جائے گا بللہ اور اس سے پہلے اگر زبر اور پیش ہو تو پھر اس کو اللہ کر کے پڑھا جائے گا تو اعوذ باللہ میں اسی طرح آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان یہاں پر طا ہے تانی بولنا نر رجیم بسم اللہ یہاں پر بھی اللہ کے نام سے پہلے زیر آئی ہے کسرہ آیا ہے جس وجہ سے اس کو باریک پڑھا جائے گا بسم اللہ اور اگر اس سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو پھر اس کو موٹا کر کے ادا کیا جاتا ہے ان اللہ امر اللہ تو وہ موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے اور اگر زیر ہو تو پھر اس کو باریک پڑھا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ان کو صحیح انداز سے سیکھنا چاہیے اس کے بعد ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس یہ جو تین آیات ہیں ان میں ایک اصول کار فرما ہے اور وہ ہے غنہ غنہ جو ہوتا ہے یہ جب نون یا میم پر شدہ آ جائے یعنی تشدید آ جائے تو اس کو ہم غنہ کے ساتھ پڑھیں گے اور اس میں آواز آپ نے ناک سے نکالنی ہے غنہ میں آواز آپ نے ناک سے نکالنی ہے اور اس کو کم از کم ایک الف جتنا لمبا کر کے ہم نے پڑھنا ہوتا ہے ایک الف کے برابر اسے لمبا کرنا ہوتا ہے اور اس میں الف جتنا اس کو لمبا کرنا پڑے گا ہمارے ہاں اکثر لوگ پڑھتے ہیں قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ نہیں اس کو لمبا کیا جائے گا قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ اِلَاہِ النَّاسِ تو قرآن مجید میں جہاں بھی نون پر تشدید آ جائے اور میم پر تشدید آ جائے تو اسے ایک الف جتنا لمبا کر کے پڑھا جائے گا اس کو جلدی نہیں پڑنا اس کے بعد آتا ہے مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخُنَّاسِ یہاں پر آیا ہے مِن یہ اخفہ ہے اخفہ دو مقامات پر قرآن مجید میں کیا جاتا ہے جب نون پر جزم آ جائے جب نون پر جزم آ جائے یا تنوین آ جائے یعنی دو زبر دو زیر دو پیش انہی مقامات پر اخفہ کیا جاتا ہے اخفہ بسیکلی چھپانے سے نکلا ہے مخفی کرنے سے تفخیم یعنی اخفہ کو ہم نے نون ساکن اور تنوین اور میم ساکن جس کے بعد باہو اس کے بعد باہو اس آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے اسے اخفہ کہتے ہیں نون ساکن آ گیا یعنی اس کے اوپر جزم آ گیا یا تنوین آ گئی دو زبر دو زیر اور دو پیش جس کے بعد باہو جس کے بعد باہو تو اس کو ہم نے اخفہ کرنا ہے اس کو ہم نے اخفہ کرنا ہے من شرل من شرل وسواس الخنس اور اس میں ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ من شرل نہیں پڑا جائے گا اس کو تھوڑا سا ہم نے چھپانا ہے الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاس یہاں پر بھی غنہ آیا ہے مِنَ الْجِنَّتِ وَنَّاس آپ نے دیکھا کہ ہم نے جہاں پر بھی جو اصول آیا اس کو اسی کے مطابق پڑھا سین ہے تو سیٹی کی آواز سواد ہے تو اس کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا یعنی اس میں جب بھی ہم نے قرآن مجید کو پڑھنا ہے تو جو پرنسپلز اخفہ یا غنہ جو آپ نے سیکھے ہیں ان کو ہم نے باقاعدہ باقاعدہ امپلیمنٹ کرنا ہے یعنی ان کا نفوز کرنا ہے ان کو اوپر لاغو کرنا ہے نہ کہ یاد تو سب کو ہوتے ہیں لیکن اکثر لوگ اسے بھول جاتے ہیں اکثر لوگ اسے بھول جاتے ہیں اور اس میں جب بھی نون ساکن اور تنویم اور میم ساکن آئے گا تو اس کے اوپر آپ غنہ اخفہ کریں گے یہ اخفہ کا اصول ہمیں یاد رہنا چاہیے اس کے بعد اظہار بھی ہم بتائیں گے اس سے آپ کو مزید واضح ہو جائے گا بہرحال فیلحال ہم اخفہ اور غنہ اس کو پڑھا ہے آج ہم نے انشاءاللہ سورة الناس اس کی بار بار تلاوت کریں سن کر ریپیٹ کر کے اس کو دیکھیں کیسی ساؤنڈز نکلتی ہیں اب ہم آخر میں اس سورت کو جو ہے انشاءاللہ قرات کر کے پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الناس من شر الوسواس الخنناس الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ الناس مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے باقی انشاءاللہ سورہ فلق اور اس کے اندر پائے جانے والے تجوید کے اصول لے کر ہم انشاءاللہ کل آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی